سلام علیکم تمام دوست کیسے امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں کے خیر کریے ساکتے دیکھ رہے ہیں میں موڈی اٹرولین ٹرکی ٹوپ چینل میں آپ کا مزوان میں منچہ دکبالہ پلے چینل ولکم اور شامدید کہتا ہوں انگلینڈ سے کوئر ایم اپ ڈیٹ شیئر کریں کہ انگلینڈ اوم آفیس کے لیے کے نئے امیگریشن کونی دس یہ روٹ کا بڑا علام جیاں دوستوں نیوز کو تفصیلہ اتاک بڑھانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش آئے وڈیو کو لائک کریں چینل کو بھی سبسکرائی کریں اور ویڈیو تمام دوست میں شیئر ضرور کریں انگلینڈ اوم آفیس کی جانب سے بی آر بارڈ کو لے کے بہت ہی اہم فیصل جاری ہوئے جیسا کہ جو بی آر پی کارڈ ہے تو ان کے لیے بہت ہی خاصلان آیا مزید دس یہ روٹ والوں کے لیے نئے امیگریشن رول کے مطابق اب ان کی جو اپلیکیشن کی چانسز ہیں وہ بہت زیادہ اچھے ہو سکتے ہیں تو اس کے لیے کیا کرنہ ہوگا کیونکہ اس سے مطابق بہت ہی اہم خبر جاری ہوئی ہے نیوز کی تفصیلات کے مطابق سے پہلے آپ کو بازہ کرتے چلیں کہ جن لوگوں کے پاس بی آر پی کارڈ ہے تو وہ اس وارکنگ لینڈ سے باہر ہیں یا ان کے پاس پاسپورٹ ہے اور ان کے پاس کارڈ ویلیڈ ہے تو وہ بالکل انگلینڈ میں آ سکتے ہیں کیونکہ بی آر پی کارڈ پہ اگر ایک دن بھی ان کے پاس رہ گیا ویزے کا تو آپ کو ضروری انٹری ہے اس کے ملے گی اسی دن بھی آپ اپلیکیشن ڈال سکتے ہیں اور مزید اس کے علاوہ لوگوں کو اور اگر آپ اپلیکیشن اپلائی کرتے ہیں اور ایکسٹینشن کی اور ویزا بھی آپ کے پاس ہے تو آپ لوگ جو ہے ملک کو چھوڑ کر نہ جائیں کیونکہ اگر ہوم آفیس چاہے تو قانون کے مطابق ہوم آفیس کہہ سکتا ہے کہ آپ کی جو اپلیکیشن کو ویڈ را کنسیڈر کریں گے کیونکہ آپ ملک چھوڑنے کر چلے گئے ہیں تو بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس لیے ملک کو چھوڑ کر گئے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ویزا ویلیڈ ہے تو اس کا بڑا لاؤس آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ کے پاس انڈیفنیٹ لیو ٹو ریمین اپلیکیشن ڈالتے ہیں اور آپ ملک چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو شاید اس وجہ سے آپ کے پاس دوسرا کوئی ویلیڈ ویزا ہے تو پھر ہوم آفیس قانون کے مطابق اس اپلیکیشن کو ویڈرا کنسیڈر کرے گا تو اس لیے ان چیزوں کا خاص کیا لکھیں اور مزید آپ کو بتاتا چلوں کہ جب بھی اگر آپ اپنے پاس کسی سپوس کو انگلینڈ میں لاتے ہیں تو ان کو ویزا ٹائم سے ایکسٹینڈ کرتے رہے ہیں کیونکہ سام ٹائم حالات ایسے ہوتے ہیں کہ فنانشلی طور پر یا پھر کوئی اور مسئلے بن جاتے ہیں جس سے آپ کا سپوس ویزا آور سٹے ہو جاتے کیونکہ جب کوئی آور سٹے ہو جائے پھر ان کا سپوس ویزا اپلائی کرتے ہیں تو پھر آپ کو جو ہے ایکسپینشن میں سے ایک چیز یہ ریل کرنا پڑتی ہے جس میں سب سے آسان ایکسپیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس جو ہے پیرنٹ ریلیشن کوالیفائیڈ ٹائل کے ساتھ کوالیفائیڈ ٹائل بھی ہوتا ہے جس کو اس کے ملک میں انگلینڈ میں سات سال ہو چکے ہیں یا پھر جس کے پاس بریٹش سیجنشپ ہے تو اگر آپ کے بچے کوالیفائیڈ بریٹش سائل جائے تو آپ کے اس کیس بہت زیادہ سٹرونگ ہے کیونکہ اگر آپ اپنے سپوس کے لیے ویزا اپلائی کرتے ہیں تو جو دس یہ روٹ پہ ہے تو ان کو ڈالا جائے گا تو آپ آپ کے بہت سے زیادہ چانسز ہیں کیس پاس ہونے کے دوستو یہ تھی اپ ڈیٹ مزید اپ ڈیٹس کی ویڈیو لائکن ہے چینلک سب سے آئی کریں ملتے ہیں کسی نیکس ویڈی نیکس اپ ڈیٹس اپ ڈیٹس اپنا خیال رکھئے گا ملتے ہیں